ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ دوہزر اکیس کے اسکارڈ میں ایک اور بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ اب کون سا کھلاری پاکستان کرکے ٹیم کے ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ دوہزر اکیس کے اسکارڈ میں شامل ہونے جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ T20 World Cup 2021 کے سکارڈ میں کل تین بڑی تبدیلیاں کی گئی تھی لیکن اب ایک اور بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے سحیب مقصود کی جگہ پاکستان کے لیے کہ ٹیم کا ایک اور خطرناک کھلاری T20 World Cup 2021 کے سکارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے اب پاکستان کے لیے کہ ٹیم کے T20 World Cup 2021 کے سکارڈ میں سحیب مقصود کی جگہ محمد عامر کو شامل کیا جائے گا شرجیل خان کو شامل کیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میرا آپ سب سے ایک چھوڑت سوال ہے آپ نے مجھے اس کا جواب کمیٹ بار میں ضرور دینا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ سحیم مقصود کمر کی تکلیف کی وجہ سے ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ دوزر اکیس کے سکوارٹ سے باہر ہو گئی ہے اب آپ نے مجھے کمیٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ سحیم مقصود کی جگہ شہرجیل خان کو موقع دینا چاہیے یا پھر محمد آمیر کو موقع دینا چاہیے یا پھر شویب ملے کو موقع دینا چاہیے آپ سب نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے میں آپ سب کی کمیٹ کا انتظار کروں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سحیم مقصود کی جگہ ذرائع کی مطابق پاکستان کے لیے ٹیم کا کون سا کھلاری ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ دوزر اکیس کے سکوارٹ میں شاول کیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ دوزر اکیس سے جوڑی ہر قسمی خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویل کے ایک انتر کلک کر دیں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ سحیم مقصود کمر کی تکلیف کی وجہ سے ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ دوزر اکیس کے سکوارٹ سے باہر ہو گئی ہیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ سحیم مقصود کی جگہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل ڈاؤنڈر شوئے ملک کو ٹیم میں شامل کے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ سحیم مقصود کی جگہ پاکستان کو مگرکٹ ٹیم کے سابق فارش پلر محمد آمیر یا پھر پاکستان کو مگرکٹ ٹیم کے اوپننگ سٹار شہجین خان کے بھی چانسز ہے کہ ان کو بھی ٹی ٹوئنٹی والکپ دوزر اکیس کے سکارٹ کا حصہ بنائے جا سکتا ہے